بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ پریویس لیکچر میں وان زیرو تری سی آر پی سی برامدگی جو پولیس ریڈ کرتی ہے اریسٹ کرتی ہے سرچ کرتی ہے اور برامدگی کرتی ہے تو وہ جو برامدگی ہے اس کی فرد مقبوضگی یعنی میمو آپ ریکووری تیار ہوتا ہے اس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں اور پچھلے لیکچر میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نیکسٹ لیکچر میں آج کے لیکچر میں مختلف جو ایکٹس ہیں آمز آرڈینیس ہے موٹر رہیکل آرڈینیس ہے پروہپشن انفورسمنٹ حدود آرڈینیس ہے وغیرہ وغیرہ دیگر ڈیفرنٹ جو آرڈیننسز میں ان کے جرائم میں جو ریکووریز ہوتی ہیں تو اس میں وان زیرو تری سی آر پی سی اپلیکیبل ہوگی نہیں ہوگی کیا صورتحال ہوگی وہ تمام صورتحال ہائے آپ کے سامنے کیس لاغ کی سپورٹ کے ساتھ پیش کریں گے اور ڈسکس کریں گے تو فرسٹ آوال بات کرتے ہیں آمز آرڈینیس نائٹین سکسٹی فائی تو اس میں بات یہ ہے کہ وید فل فورس لاغو ہوگی سیکشن وان زیرو تری سی آر پی سی ووڈ بی فلی اپلیکیبل ٹو دی ریکووریز آف آمز اینڈ ایمونیشن اور اس میں زیادہ شدت سے اس لیے لاغو ہوگی کہ جب بھی کوئی اس طرح کا کیس ہوتا ہے جس میں اسی سول گراؤنڈ پر کمکشن ہونی ہے وہ ریکووری اور زیادہ اہم ہو جاتی ہے اور اس کو اس لیے اور زیادہ مکمل طور پر ٹرانسپیرنٹ اور انکارڈس وید لاہ ہونا چاہیے اور اس میں سیکشن وان زیرو تری کی جیو ریکوائرمیٹس ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ بیفور کنڈکٹنگ دی پرسیڈنگ انڈر وان زیرو تری جو پولیس آفیس سر ہے شیل کال پان ٹو ریسپیکٹیبل زابدی لوکیلٹی ان کو تحریری آرڈر کرتا ہے کہ آپ اس لوکیلٹی کے آدمی جہاں پہ سرچ کرنی ہے کہ آپ نے موجود رہنا ہے اٹینڈ کرنا ہے آپ نے اور ویٹنس کرنا ہے دیکھنا ہے ریکووری پرسیڈنگ کو اب اس میں جو براندگی یا ویپن ہے تو کیس ہی یہی ہے تو یہ سول پوائنٹ ہے سول فیکٹ ہے جس پہ سزا جزا ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے تو اس لیے اس پہ زیادہ شدت سے لاغو ہوگی اور اگر اس میں کوتائی ہوئی یا ریکوائرمنٹ آف آن زیرو تری سی آر پی سی ان لیٹر آئنٹ سپیرٹ اس کا کمپلائنس نہیں ہوا تو پھر سزا نہیں ہوگی اس پہ آپ تین جاجمیٹس ہیں سپریم کورٹ کی وہ نوٹ فرمائیں پی ایل دی نائٹین سیونٹی فائی سپریم کورٹ پی سکسیلو سیون پی ایل دی نائٹین نائٹین نائٹی سپریم کورٹ پیج بانزیلو ایٹھری این نائٹین ایٹی ٹو ایسی ایم آر پیج نائٹی سکس اب ایک کوئی جگہ ہے جہاں سے برامدگی کرنی ہے ریڈ کرنا ہے سرچ کرنی ہے آرریسٹ کرنا ہے برامدگی کھاٹی اب پہلے سے اطلاع اب وہ برامدگی کی اور جو ریکاوری میمو ہے اس پر جو گواہان ہے وہ صرف پولیس افیشلز ہے تو اس کا مقصد ساپ ظاہر ہے کہ جو ون زیرو تھری کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ٹو ریسپیکٹیب آلزاب لکیلٹی وہ پوری نہیں ہوئی تو پھر یہ پروویبال لا نہیں ہے ایسی برامدگی کریڈبل نہیں ہے وہ سسپیشس ہو گئی مشکوک ہو گئی اور آپ جانتے ہیں شاک کا فیدہ ملزم کو ہوتا ہے تو اس پہ اس میں اسی جاجمیٹ میں ایک اور بات بھی ہے کہ جس جگہ سے برامدگی کی وہاں پہ تو آبادی ہدایب آئے ہیں پپولیٹڈ ایریا ہے تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے تو پھر وہ پروویبال ان لا نہیں رہتی 2001 وائلہ 1231 ریکووری میمو بلکل سائلٹ ہے کب کیسے اور ایٹ وٹ ٹائم دیس سرچ واز کنڈیکٹڈ اور ریکووری واز افیکٹڈ تو یہ جو ڈیلیبریٹ وائلیشن ہے 103 کی اس میں ثابت ہوتا ہے کہ جان بوجھ کربانیشن کی گئی ہے اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ ساری شیم ٹرانزیکشن ہے فرضی کاروائی ہے سٹوری ہے نہ کوئی سرچ ہوئی اس کا مقصد یہ ہے نہ کوئی ریڈ ہوا اور نہ کوئی ریکووری ہوئی اور یہ تھانے میں بیٹھ کے برامدگی ڈال دی جو لوگ کریمی کریمینل پریکٹس کرتے ہیں ان کے علم میں یہ چیزیں ہوتی ہیں اور ایسی برامدگی کی بنیاد پہ اب کسی آدمی کو کیسے سزا دی جا سکتی ہے تو یہ مشکوک ہو گئی تو اس پہ آپ لکھئے 1995 MLD 1237 اب بات کرتے ہیں CNSA کے کیسز کی کنٹرول آو نارکوٹیک سبسٹانسز ایکٹ منشیات انصداد منشیات کے کیسز اب اس میں 103 سیکشن CRPC کی لاغو نہیں ہوگی بائی برچو آو سیکشن 22 اب CNSA اس کی وجہ سے نہیں ہوگی کیونکہ اس نے اب کیوں نہیں ہوگی کیونکہ CNSA کیا ہے یہ سپیشل لاغ اور جو سپیشل لاغ وہ پریویل کرتا ہے جنرل لاغ پر اور سیکشن 103 CRPC سیکشن ہے جنرل لاغ کی تو سپیشل لاغ جب آ گیا تو اس میں سیکشن 22 نے باہر کر دیا اس کو سیکشن 103 کی اپلیکیشن کو تو یہ اپلیکیبال نہیں ہوگی 103 CRPC بائی ورچو آپ سیکشن سوری میں 22 شہد بولا بائی ورچو آپ سیکشن 25 CNSA سیکشن 25 CNSA کی وجہ سے وہ باہر کرتی ہے اپلیکیشن آپ سیکشن 103 کو تو اس پہ آپ سپریم کورٹ کی جائجمنٹ دو نوٹ فرمائیے 2009 SCMR 306 پی لڈ 2009 سپریم کورٹ پی 39 ان دونوں جائجمنٹ میں سپیشل اور جنرل آگی بھی بات ڈسکاس کی گئی ہے اور اس کی سیکشن 103 CRPC بھی بات کی گئی اب جو CNSA کی دفعات ہیں سیکشن 20 21 22 یہ ڈائریکٹری ان نیچر ہے تو ڈائریکٹری اور مینڈیٹری کا فرق آپ سمجھتے ہیں مینڈیٹری تو لازم ہے جیسے 103 لیکن جو ڈائریکٹری ہیں اگر ان کا نان کمپلائنس ہوا تو اٹل اماؤن ٹو این ارگولیٹی ویچ سٹینڈ سکیر اوال انڈر سیکشن 537 آب دی CRPC اب یہ یعنی مینڈیٹری کی ویلیشن تصور ہوگی اور جو ڈائریکٹری کی ویلیشن ہے وہ ارگولیٹی تصور ہوگی اب آگے ارگولیٹی کی ٹو کلاسز ہیں سٹین ارگولیٹی آب نان نٹ کیوریبل ویرائز دی ریمیننگ آر کیوریبل جو کیوریبل ہے وہ سیکشن 537 CRPC کی تحت ہے تو یہ جو ارگولیٹی ہوگی سیکشن 20 21 22 آب سی ای نیس سے تو یہ ارگولیٹی کیوریبل ہے اور اس پہ جو کنوکشن پاس ہوگی اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بیڈ ان لا ہے اس بھی آپ ججمنٹ نوٹ فرمائی 2011 پاکستان کریمینل آج پی 277 کسٹم سیکشن 103 CRPC فولی اپلی کے بل ان لیٹر ان سپیرٹ ایک سائز ان ٹکسیشن ایک سیکشن 103 فولی اپلی کے بل دراغ ایکٹ سیکشن 103 CRPC فولی اپلی کے بل یہ تینوں ایکٹ کے بارے میں سائٹیشن لکھ لیجئے بلکہ یہ ایکسائز اور کسٹم ایکٹ 103 فولی اپلی کے بل اس پہ جاجمنٹ لکھیں پی ڈی 1964 لہول پی 386 ڈراغ ایکٹ 1976 سیکشن 103 اپلی کے بل 1979 پاکستان کریمینل لہ جان نوٹ 6 ایکٹ پیج نمبر 4 اور ایکسپلوزیب سبستانسی ایکٹ 1908 سیکشن 103 CRPC فولی اپلی کبال اس اس ریپورٹی اس 1999 YLR پی پی 558 اب موٹر وہیکل رڈی نیس 1979 یہ آپ زرا آپ کا توجہ کی ضرورت ہے اس کو سمجھ نہیں کے لئے اس میں دو صورت ہے اگر گاڑی موووئنگ ہے تو سیکشن 103 اپلی کے بل نہیں ہوگی اور پھر سیکشن 102 سب کلاس 3 اپلی کے بل ہوگی اگر گاڑی کھڑی ہے تو پھر 103 اپلی کے بل نہیں ہوگی اس پہ فندر کیس سلا پیش کرنے سے پہلے ایک دو باتیں میں ڈیٹیئر میں ڈسکس کر وں جو ڈیفنیشن ہے پلیس کی وہ اس میں وحیکل فعل کرتا ہے سیکشن 4 دیکھئے CRPC کا بلڈنگ ٹینٹ آر ویسل تو یہ جو کوئی سا بھی وحیکل ہے چاہے وہ ایروپلین ہے چاہے وہ شپ ہے چاہے وہ بس ہے وہ کار ہے تو وہ ویسل کی ڈیفنیشن میں آتا ہے which is provided by section 4 CRPC لانگو ہوگی جیسے ایک پرسنل سارچ ہوتی آپ جانتے 1002 CRPC سب کلاس 3 یہ پرسنل سارچ ہے باڈی سارچ ہے تو اس پہ دو گواہان اور وہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی اگر موونگ وہیکل سے ریکووری کی تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ 103 کی ویولیشن ہوگی ان پوائنٹس پہ آپ دو جائزمیٹس نوٹ فرمائیں پی لڈی 1990 ایک اور جائزمیٹ ہے جس میں یہ ہیلڈ کیا گیا کہ سکشن 103 does not apply to moving vehicles or running vehicles پی ڈی 1984 سپریم کوٹ پی 279 وہیکلز کی صورت میں جو ورڈ پلیس یوز ہوا ہے سکشن 103 میں وہ اپلیک بل نہیں ہوگا اس پہ آپ جائزمیٹ نوٹ کالیں اور نیکسٹ جائزمیٹ بھی اسی پر دیتا ہوں اور پھر اس بات کو زیادہ بزاد سے کلیر کرتا ہوں پاکستان کرمیل آجانل پیج 957 اب ایک جائزمیٹ ہے یہ جو ورڈ پلیس یوز ہے کوئی برامدگی کرنے کے لیے تو اس کی کونوٹیشن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جو ورڈ پلیس ہے it must be definite and positive and exact at is certain locality ایک خاص جگہ پہ definitely precisely definite and positive place ہونا چاہیئے اب locality which is to be searched then it comes within the term place as used in section 103 तब वो apply होगी अब एक vehicle है तो वो अगर फार्दी time भी होग उसने break लगाई तो यह नहीं कह सकते यह तो place है तो यह प्यूंकि इस नाट सम्थिंग definite and positive कि वो उसको पता 103 कि सब कलास 1 में दिया गया है कि बिफॉर कंड़क्टिंग साइज दी जो जो पॉलिस आफिस हरे वो दो रिस्पेक्टिब जाव लोकालिटी को तहरी हुकम देगा तो वहिकल की यहनि के प्लेस की डेफिनिशन में नहीं आएगी हाँ उस गाड़ी को कह सकते हैं जिसका जिसका जो खराब हो गई इंजन है चल नहीं सकती स्टार्ट नहीं हो सकती खड़ी हो गई है तो वो कह सकते हैं कि डेफिनिट है फ्लेस तो इस रिपोर्टेट एज नाटी नाटी एट एट एम डी 506 अब अक्सर आप देखते हैं यह नार्कोटिक्स इस्पेशली श्राव अगरा परामद होते है तो उसमें प्रोहिप्शन एंफॉर्स्मेंट अदूद आडिनेस 1979 लगता है उसमें एक बात जरूरी उन्होंने मेंशन कर दी आर्टिकल 22 है प्रोहिप्शन एंफॉर्स्मेंट अदूद आडिनेस का उसके तैद उसकी पहले कंप्लाइंस होएगी फिर सुआल पैदा होगा सक्षन 103 अब आर्टिकल 22 है क्या उसके तैस सर्च वारांट लेना जरूरी है जरूरी लेकिन चुकि यह सुपेशल ला है तो जब तक वो सर्च सक्षन 22 आप दी प्रोईप्शन एंफोर्समेंट अदूद आडिनेंस इसको सक्षन नहीं कहते आर्टिकल बोलते है तो इसके तए सर्च वारांट नहीं लिया प्रेमिसेज पे रेड़ किया किसी गर पे किसी बिल्लिंग पे रेड़ किया वहां से शराब प्रामत काली भारी तदाद में तो सर्च वारांट पे दो जो मशीर हैं वो भी लोकालिटी के प्राइवेट मशीर नहीं है बलके वो फर्द मकुज़ की जो तयार की उस पे पुलीस वालों के बतारे मशीर अटेस्टेशन है साइन है तो यह कानून की नजर में इसकी जीरो ऐसी हता है निल है कोई वैलियो नहीं है और यह क्लियर वालेशन आप सेक्शन आर्टिकल ट्विटीटीटू आप प्रोप्शन अन्फोर्शमेंट अदूदाटिनेस आसबरेशन डिलिपरेट वालेशन आप सेक्शन 103 CRPC सो इट्स वैलियो लीकल वेलियो बोट बीजिरो अंधि इट कें नाट बी रलाइड अपाँ तो इस पे दो जाजमेंट्स आप लेकें ان باتوں پہ 1995 mld 932 and 937 دو سفوں پہ یہ ہے and 1985 پاکستان کریمینل آجانل پیج 142 دو جانجمنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن میں ایک پرنسیپل لے ڈاون کیا گیا وہ پرنسیپل یہ ہے کہ when something is provided by law to be done in a particular manner then that thing must be done in that manner alone or not at all بات کا مقصد کیا ہے کہ جب قانون نے ایک چیز بتا دی کہ اس طریقے سے کرنی ہے تو پھر ویسی ہی کرنی ہے یا نہیں کرنی اس میں اپنی کوئی ہو جاتے ہیں یا کیولنگ یا پلیز یا وہ وہ نہیں لے کرانی ہے اپنی پلی کوئی وہ ویسی ہی کرنی ہے یا نہیں کرنی تو مثالاً میں کہہ سکتا ہوں کہ جیسے نماز ہے تو پہلے وضو کرنے یہ نہیں کہہ سکتے نماز پڑھا ہے اور بعد میں وضو کر لے تو اس پیج اس پیج پہ دو جانجمنٹس لے گیا 1995 MLD پیج 1700 and 1995 MLD پیج 932 اب اکثر یہ کامن کمپلینٹ ہے اس لیے میں نے دن چار پیسلیں نکالے کہ پولیس گھر میں گھوسی نہ تو اس کے آرٹیکل ٹویٹی ٹو کے تحرچ برانٹ حاصل کیا پرویبشن انفورسمنٹ نہ 103 پر آمد رامت کیا تو بات یہ ہے کہ یہ کلیر وائلیشن ہے تو اس سے کیا ہوا افیکٹ کیا ہوا پریبیسی آب ہوم فنڈامنٹل رائٹ ٹریمالٹ کچل کے رکھ دیا اس کو اور انٹری ہوگی گھر میں تو یہ انٹری بھی انلیگل اور یہ سرچ بھی انلیگل اور zero جمع zero is equal to zero zero effect اس کا تو تین ججمنٹس ان پوائنٹ پہ نوٹ فرمائیے یہ جو کیسز میں دے رہا ہوں آپ کے سامنے انہیں بھاری مقدار دکھائی گی شناب کی برامدگی لیکن جو طریقہ جیسے قانون نے بیان کیا تھا وہ نہیں اختیار کیا تو جب جیسے چیز یہ قانون نے پروائیڈ کیا اب ایسی ہی کرنی ہے نہیں تو نہیں کرنی نہیں تو پھر کیا ہو جائے گا انہیں لگل ہو جائے گی اس کی ویلیو نہیں رہے گی کانون کی نظر میں تو اب یہ فیصلے لکھئے 1996 پاکستان کریمینے لازنر پیج 1787 1996 پاکستان کریمینے لازنر پیج 345 and 1997 پاکستان کریمینے لازنر پیج 805 no positive evidence نہ ہی کوئی explanation دی for non-compliance on 103 نہیں اور برامد کی شراب دکھائی بھاری تعداد کوئی وجوہات بیان نہیں کی کہ کیوں نے اس کی اس پر عمل درامت کیا کیوں نے اس لوگالٹی کے جب آپ کے پاس سپاہ انفرمیشن تھا مخبر کی اطلاع تھی پہلے سے تو کیوں نے آپ نے سرچ ریڈ وغیرہ کی پروسیڈنگ شروع کرنے سے پہلے دو لوگالٹی کے گواہان کو مشیر بننے کے لیے تحریری حکم جاری کیا تو جب کوئی ایسی ریزر بھی نہیں ہے تو یہ ساری کروائی مشکوک ہے ڈاوٹ فل ہے اور it cannot be relied upon یہ credible ہی نہیں رہی تو اس پہ آپ سپریم کورٹ کی جائجمنٹ نوٹ فرمائیے نائٹین نائٹی سیون سی ایم آر پیج بان تھاؤزن اور آج کے لیکچر کا آخری بات کہ پولیس نے ریکووری کی صرف ایک پرائیویٹ گواہ لیا تو آنریبل سپریم کورٹ نے ہیلڈ کیا کہ جو سیکشن وان زیرو تھری نے پروائیڈ کیا ہے کہ ٹو آر مور ریسپیکٹیبل زابدی لوکارٹی اس کی ریکوائیرمنٹ وان زیرو تھری کی پوری نہیں ہوئی تو پروسیڈنگ لائیبل ٹو بی ویشی ایٹڈ ویشی ایٹ کے مطلب یعنی ختم کرنے کے لائک پروسیڈنگ ہے اس کی کوئی ویلیوی نہیں ہے کانون کی نظرنگ that cannot be relied اس پر آمدگی کو نظرنگ آز ڈسکارڈ کر دیے جائے گا تو میں نے جانتے ہیں جو سیڈیوی کیا، چھے سو سترہ شکریہ ویشی چھے سو سترہ شکریہ ویشی رکھا 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 ویشی ایٹی کباہم اللہ نیگے باان موسیقی